آسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑ بار چینل یہ سب سے پہلے باقی شروع کی جائے ہیں کہ ٹیم بکتان بابا رازم جو کہ اب اس سال ان کی برڈے آنے والی ہے وہ انتہائی اہم دن کے حال چکی ہے جینا بن پرن پندر اکتوبر کو ہر سال بابا رازم اپنی برڈے سینیبریٹ کرتے ہیں لیکن یہ پندر اکتوبر اس وجہ سے انتہائی اہم اور خاص ہو رہتا ہے کیونکہ اسی پندر اکتوبر کو انڈیا پاکستان کا مقابلہ ورلڈ کب میں سامنے سامنے آ سکتی ہیں دونوں ٹیمز جو کہ اب تک شیڈول آ رہا ہے مختلف ذرائع کے حوالے سے اس میں پندر اکتوبر کا دن ہی انڈیا پاکستان کے لیے ڈیسائیڈ تقریباً ہونے جا رہا ہے اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دن ہوگا تمام شاہدین کرکٹ کے لیے خود بابر اعظم کے لیے اتنے بڑے دن اتنے بڑے میچ میں وہ پرفارم کریں گے وہ بھی انڈیا کی ہوم کراؤڈ کے سامنے کوئی بڑا ہی زبردست دیکھنے سپیٹاکڈوک ہوگا اس میچ کا بھی اور بابر اعظم کی سنیبریشن بھی اگر تو پاکستانے میں جیتے آتا ہے تو چار چاند رکھ جائیں گے بابر اعظم کی اس برڈے پہ اور اسی پندر اکتوبر کو بابر اعظم انتیس سال کے بھی ہو جائیں گے تو یہ بہت خاص بھی نہیں ہو سکتا ہے بابر اعظم کے لیے خود بھی اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی کیونکہ جس طرح کا یہ میچ ہوگا پوری دنیا اس کا اندزار کرتی ہے اس میچ کا سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ اس لیے ناصرے بڑے ہوگا بابر اعظم کا بلکہ پاک بھارا ٹاکرا جو کس تمام شائطین کرکٹ اندزار کرتے ہیں اس میچ کا تو دیکھنے سے تعلق ہوگا اس گیم کا مزید اگر بات کی جائے تو بی سی آئی سی وی سی سی آئی نے ورلڈ کپ شیڈول فانل کر کے آئی سی سی کو گیل دیا ہے اور آگیا تر میں اس کے انانوسمنٹ بھی ہو جائے گی کیونکہ پہلے خبر چلو رہی تھی کہ ورلڈ ٹیسنگ پینسپ کے دورانی ورلڈ کپ کا شیڈول انانوس کر دیا جائے گا لیکن ابتدر تک تو اس میں تاخیر کی گئی ہے اور کوئی خارس وجہ بھی ابتدر تک اس کے سامنے نہیں آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا شیڈول اب یہ ورلڈ کپ کا آتا ہے اور اس میں اگر بات کی جائے تو احمد آباد کا وینیو سامنے آ رہا ہے یہ نیرینڈر موڈیم کرکٹ گراؤن میں یہ میچ متوقع ہے پاکستان اور انڈیا کا اور اس میچ کا ابتدائی میچیں وہ دیفائی چیمپین انگلینڈ اور نیزلینڈ کے درمیان میں ہوگا اور اس طرح سے ورلڈ کپ کا آغاغ ہو جائے گا اس میچ سے اور یہاں اگر پاکستان کے مزید ناچسی بات کی جائے تو کوڈی فائل سہنے والی دوٹ کے موجود خلاف دن چھے اور بارہ اکتوبر کو ہیدراباد دکن میں کھیننا ہوگا جسے بعد پاکستان کے ٹیم بیس اکتوبر کو بینگور میں آسٹینے کے مقابلے میں آئے گی اور اسی طرح سے آغانستان کے خلاف پاکستان کو تیس اکتوبر اور جنیبے افریقے خلاف ستیس اکتوبر کو چنائے میں یہ میچ تکیبن متوقع ہے برنگردش شیخ اللہ کنکتہ میں پر اکتوبر کو نیوزرین سے انگلوں میں پاکستان کا میچ ہوگا جو کہ ڈے میچ ہوگا اس عباد انگلین سے بارہ نومبر کو کنکتہ میں اس طرح سے آفٹینیا نیوزرین کا مقابلہ انسی اکتوبر کو درمشانہ میں رکھا گیا ہے لیکن جیتنی وینیو سی بات کی جائے تو پاکستان کو میرے خاصل سے اس کے کوئی پرلوم نہیں ہو سکتی ہے لیکن اینڈ آباد کا جو وینیو ہیں اس میں پاکستان انکتیفیڈ بورٹ کی کنسنس ہیں تو دیکھنے ہی ہوگا کہ کیا یہ وہی وینیو رکھا جاتا ہے اس شیڈل میں یا اس کو چینج کی جاتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کہا تھا کہ وہ اند آباد کے نوائنگے میں کسی بھی جگہ کھیننے کے لیے تیار ہیں دیکھتے ہیں انکستان کا وینیو سے سامنے آتا ہے اس لیے بات کریں جی ایش اکب کی تو ایش اکب تکریمند فائننائز ہو چکا ہے اور آنکھیں بھی ایک دن میں خبر متوقع ہے کہ یہ انانونسمنٹ کر دی جائے گی ایش اکب اس ہی ہائیبرڈ مانڈن کے طرح جس میں پاکستان نے لیافار پشکش کی تھی انڈیا کو چار مہچیز پاکستان میں ہونے بھی ہو جائیں باتی تمام مہچیز سری لنکا میں رکھے جائیں تو اب اس میں تقریبا سارے چیٹرین فائنلن ہو چکی ہیں بس سری لیے انانونسمنٹ انتظار ہے جو کہ کسی بھی ٹائم ہو جائے گی اور اس طرح سے بہت اچھا ہے جیسے میں نے پہلے میں اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایسی سیچویشن ہونی چاہیے جو کہ دونوں کنٹریز کی لیے وین وین سیچویشن ہو اور اس طرح سے یہ بنگتی ہوئی نظر آپ کی ہے اور یہاں پہ یہ بات تابد ذکر ہے کہ پاکستان نے شاید اب یہ رضا مندی بھی ظاہر کر دی ہے کہ وہ انڈیا بھی ضرور وڈ کپ کھیننے کے لیے جائے گا اور شاید دی وہ پریشر تھا جس میں انڈیا پاکستان کو نانچہ در اگر پاکستان اس طرح کی کوئی پراغنم کریٹ کرتا وڈ کپ کے ٹائم پہ تو اسی بیشتر تھا کہ سارا پریشر ڈالا گیا اور ہم بڑا تماشا کیا گیا آئیشیا کب کو لے کے لیکن ہم یہ شکر ہے کہ سارے جیویں ایک اچھے نورت پر ختم ہو رہی ہیں اور ایشیا کب اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھے نورت ہوگی تمام شاید کرکٹ کے لیے اور اس کی منماد کریں جی ٹیم کے سٹار فاز بولر شہنشاہ فریدی جو کہ سری لنکا کے ساتھ اب دو ٹیس میکچس کے سریز ہونی ہے تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاہنشاہ فریدی کو اس ٹیس میکچس کے لیے آرام کا موقع دیا جائے کیونکہ آگے وڈ کپ جیسا ایم ایمنٹ آنا ہے اور ساتھ میں ایشیا کب بھی ہے تو تقریباً اب اس پر یقین نہیں کروا چکی ہے شاہنشاہ فریدی کو کہ اس ٹیس میکچس کے لیے آرام کا موقع دیا جائے گا اور ٹیم کے ہیڈ کوچ مکیاتر بھی یہ کہنا تھا کہ شاہنشاہ فریدی کی برکلوٹ پر کوری نظر ہے ان کی اور اب تک درزینوں میں اٹھائی سفر کروائیں شاہنشاہ فریدی نے تو دیکھتے ہیں جی اس سی لنکا ٹور کے لیے شاہنشاہ فریدی کو آرام کا موقع دیا جاتا ہے یا نہیں اگر اتنے سے دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے کیونکہ جو ایمنٹ اہم ہے اس میں شاہنشاہ فریدی کی کافی ضرورت ہوگی پانکستان کو جس طرح سے ڈکٹو بیک وہ دو دفع سنجھے کا شکار ہو چکے ہیں تو اس میں آرام کا موقع دیا جانا ہی بہتر ہوگا شاہنشاہ فریدی کو اور ویسے اگر ٹیس میچس کی بات کی جائے تو یہ دونوں ٹیس میچس ورل ٹیس چیمپینشپ کا حصہ ہوں گے یہاں پہ اس بات کو انتظار رکھنا ضروری ہے پانکستان کرکٹ کو ان کی ریپلیسمنٹ پھر کون کر سکتا ہے اس ایسے فاس بولر تو آپ یہ دیکھنا ہوگا کس طرح کمبینشن پاکستان سے دنگر اطلاف ٹیس میچس میں آزماتی ہے یا یہ بھی دیکھنا وہ ضروری ہوگا کہ اس سے پہلے ہارس راؤ بھی خیزادی کو خاص کر کرتا کہ یہ نہیں دکھا سکتے ٹیس میچس میں اور وہ بہت جلد انفیٹ ہو جاتے ہیں ٹیس میچس جیسے کھلتے ہیں اور یہ کافی کنسان ہے پاکستان بولن لین کو لے کے ٹیس میچس میں ابھی تک کوئی سپیشلیس تھی یہاں سوائے نسیم شاہ نہیں تھے ابھی تک کوئی سپیشلیس اس طرح کا بولر نہیں ہے جو کہ ٹیس میچس کو پاکستانی نمہندگی کر سکتے اور لیکن اس طرح سے سرلنکا میں بیسے تو ہیلپ کرتی ہے اسپینرس کو زیادہ بیکٹس لیکن فارکر بھی بہت ضروری ہیں تو دیکھنا یہ ہوا کس طرح کمبینشن پاکستان لے کے جاتا ہے جو کہ جولائی میں دو ٹیس میچس سریز کیلنی ہیں پاکستان سرلنکا کیا خلاف اور آخر میں بات کریں جی ڈیو ٹی سی فائنل جو کیا اسٹریلیا انچتے میں کامیاب ہوا انڈیے کے خلاف لیکن ابھی تک انڈین میڈیا کو پلکل حضم نہیں ہو رہا ہے اور جس طرح سے رگہ درہیں تمامی کھلاڈیوں کو تمامی پوری ٹیم کو انڈین میڈیا کیونکہ بنتا بھی ایسا ہی ہے اور ہستر روش ہستر کا بیان یہ بہت اہم ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی ٹیم کے نماندے ہی کرنے چاہتے ہیں اور یہ ایک دن ہونا ہی تھا کیونکہ جس طرح سے آئی پیل کا پوری دنیا میں ایک پیسوں کے حوالے سے اپنا بڑا لیگ اس کو بنا دیا گیا ہے دوسری پر انڈیا کے انڈیا بکٹ کے تمام کھلاڑی ترجیح دینے لگ گئے ہیں اس آئی پیل کرکٹ کو اور اپنی اپنی ٹیم کے انڈیا بہت کم دستیاب ہوتے ہیں اور پچھلے حالی اور دور میں کافی اس طرح کی پلیئر سامنے آئے ہیں جنہوں نے ترجیح دیئے مذہب میں ملک سے کھیلنے کو اس آئی پیل لکھ کھیلنے کو کسی جسی بات ہے جس طرح کا پیسہ ہے جس طرح کی اسپرٹیز ہیں تو ہر کے لئے چاہتا ہے کہ وہ سب سرادہ آئی پیل کے نماندے ہی کریں لیکن یہ بھی سب سرادہ جو ڈین ڈالا ہے اس کے اندر وہ اس ڈیو ٹی سی کو خود انڈیا کے ٹیم بھی بھز گئی ہے وہ کہتا ہے جو دوسروں میرے گھڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود جائے کے گھر جاتا ہے اور یہاں پہ کس طرح سے آئی سی ایمنٹ میں مصلفی شکلت ہو رہی ہے بڑے میچز میں انڈیا کو یہ انٹیل ایما فکریہ ہے اور اس میں بیسے ایسے کوئی ضرور کرنے چاہیے کہ اس طرح کا شیڈل رکھا جائے کہ اس سے ڈسٹرپ نہ ہو انٹرنیشن ٹرکیڈ آج کی ویڈیو میں جیت میں ہی تھا وہ میں نے اپنے درور ویڈیو پسند نہیں ہوگی پھلے سنگل لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے